جن کرشن سے باہر باہر الگ الگ طریقوں سے بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی لائیف کی پرابلنز کو سالو نہیں کرنا چاہتے تھے پرمنٹلی اس کو چنتہ بنا کر کے چوانا چاہتے نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ڈیپ نالج میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کیسے ہم اپنی ساری چنتائیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر سکتے ہیں پرمنٹلی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دیکھیں چنتہ کو ختم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں فلمیں دیکھ لیں دوستوں کے ساتھ باہر چلے جائیں کوئی شوق پیدا کر لیں لیکن یہ ساری کی ساری temporary طریقے ہیں کیول ایک ہی ہے permanent solution اور یہ solution ایسا نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے سن لیا اور آپ کے چنتہیں ختم ہو گئیں اگر آپ یہ سوچ کے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بند کر دیجئے یہ ایک mental practice کی طرح ہے ایک mind کا practice ہے لیکن جیسے سارے practices ہوتے ہیں کو valuable لگتا ہے سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کا brain آپ کا mind چنتہ کر رہا ہے تو وہ صحیح کام کر رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے جیسے lungs کا favorite کا کام ہے سانس لینا دل کا کام ہے دھڑکنا پیٹ کا کام ہے بھوک پروڈیوز کرنا اور پھر جب کھانا مل جائے تو اس کو پچانا ایسے ہی mind کا کام ہے چنتہ کرنا بات تھوازہ mindler version میں آپ کے mind کا کام ہے سوچنا تو وہ سوچ رہا ہے لیکن اب اس کے ساتھ ہوا یہ کہ کوئی ایسے چیز ہے جو اس کو لگ رہا ہے کہ میرے لئے futuristic problem ہو سکتی ہے بھوشی میں problem ہو سکتی ہے تو اس چیز کے بارے میں زیادہ اور زیادہ سوچ رہا ہے وہی زیادہ سوچنا جب ہمارے لئے physical symptoms روڈیوز کرتا ہے ہمارے heartbeat کو بڑھا دیتا ہے ہم کو پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں بچار چلتے رہتے ہیں لیکن کوئی solution نہیں دکھائی دیتا تو ہم اس کو چنتہ کہتے ہیں لیکن اس process میں ایک بڑی circle چیز ہوتی ہے بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اور بہت ہی دھیری دھیری ہوتی ہے جو ان کو پکڑ میں نہیں آتی جیسے کوئی آدمی پہلی بار کوئی نشا کرے مجھے آدھے بچپن میں میرے ایک cousin بردر تھے لکر گئے کھیت میں اور وہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو جیسے میری پتا جی تماکو اور چونہ ایسے mix کر کے کھاتے ہیں انہوں نے لیا اور ہوت کے نیچے رکھ لیا میں ان کو دیکھ رہا تھا اور میں impressed بھی ہو رہا تھا کہ جو کام بڑے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے بہت سے ویسن ہیں لیکن عام آدمی کا چنتہ ایک طرح کا ویسن بن جاتا ہے ان کی habit بن جاتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسی سے دھیان سے سنیے گا اسی سے ان کو ملتی ہے ان کی identity آپ تھوڑا سا کھالی ہو کر کے سوچیے اپنے پاس حرام سے بیٹھئے اور سوچیے گا کسی دن آپ کی ساری problems آپ سے چھن لی جائیں تو کیا آپ سچ مچ میں خوش رہ پائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ اس ویڈیو کو شاید اس لئے دیکھ رہے ہوں کیونکہ آپ بہت پریشان ہیں لیکن آپ اس پریشانی میں گئے ہی اس لئے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو ایک identity ملتی ہے ایک پہچان ملتی ہے یہی پر سارا کا سارا calculation کر بڑھ ہو جاتا ہے ہمارا mind identity کھوچتا ہے لیکن جس جگہ پر اس کو identity مل گئی ہے وہ ایک painful چیز ہے خطرناک چیز ہے کبھی آپ کے مند میں آیا ہے یہ بات کہ میں اپنی چنتاؤں کو permanently ختم کیوں نہیں کرنا چاہتا مجھے بھی نہیں بتا تھا یہ کئی سالوں تک جب میں نے spiritual books پڑھنا شروع کیا زینیوگا پڑھا بھگوت گیتہ پڑھا میں دیکھ رہا ہوں ارجن کرشن سے باہر باہر الگ الگ طریقوں سے بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لڑائی کو چنتا بنانا چاہتے تھے اپنی life کی problems کو solve نہیں کرنا چاہتے تھے permanently اس کو چنتا بنا کر کے چوانا چاہتے تھے تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں سے باہر کیسے نکلیں ہے راستہ ہے ایک بار ایک آدمی بدھ کے پاس آیا اس کو بڑی چنتا ہو رہی تھی کافی امیر آدمی تھا پیسے والا تھا اتنے پیسے تھے کہ اگلے تین چار پانچ سال دس سال تک کو آرام سے وہ اور اس کا پورا پریوار جی سکتا تھا لیکن اس کے من میں چنتا ہی ہو رہی تھی اس کے بعد کیا ہوگا اور سوچتے سوچتے اس نے سوچنا شروع کر دیا میرے بچوں کی شادی کیسے ہوگی پھر ان کے بچے ہوں گے تو ان کی دکھبال کون کرے گا بطلب کئی جنریشنز کی بارے میں سوچنا شروع کر دیا اس نے اور وہ سوچ اس کے کنٹرول سے باہر چلا گیا اسی سمیے بدھ وہاں گاؤں میں آئے تھے ان کے پاس گیا اس نے اپنی پرولم سمنای کہا بدھ مجھے مجھے اتنا پیسہ کمانا ہے کہ میری آگے آنے والی سات پشتیں بھی آرام سے کھا سکے بدھ نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا بس ایک کام کرنا ہوگا تمہیں ایک بکشو تھا بدھ کے پاس بولتے ہیں اس کی پیوار میں اس کی ماتہ پتہ ہیں بہت گریب ہیں تو ایک کام کرو ان کو تم ایک دن کا کھانا دے آؤ کوئی چمتکار کر دوں گا کہ تمہارے لیے تمہارے قسمت کھل جائے گی اور تمہارے پاس جھرزارہ پیسہ ہو جائے گا وہ آدمی گیا خرید کے لیے کرایا اناج ہو گیا اور دینے چلا گیا ان کے گھر میں وہاں پر ایک بڑھا اور ایک بڑھیا آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا یہ میں آپ کے لئے کھانا لے کر آیا ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آج کھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور نے آج ہم کو کھانا دے دیا ہے وہ گریب تھے بہت ہی گریب تھے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو آج کے لئے نہیں کل کے لئے رہ لیجیے اب آپ کو کل چنتہ نہیں کرنی پڑے گی تو ان لوگوں نے کہا ہم کو چنتہ ہے نہیں کل کی کل دیکھیں گے اس فیملی میں سے ایک بچہ بودھ کا بھکشو بن چکا تھا اور باقی لوگ بودھ کے لے ڈیسائپلز تھے والینٹیرز تھے ایک طرح سے وہ ان کی ٹیچنگز کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے اب یہ آدمی بڑا سرپرائز ہوا کہ ان کے پاس کل کے کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور ان کو چنتہ نہیں ہو رہی ہے اس کو کچھ بات کلک ہوئی واپس آیا بودھ کے پاس اس نے کہا آپ نے اپنے لوگ کو کیا سکھایا ہے کیا سمجھایا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی چنتہ نہیں کوئی وری نہیں ہے بودھ مسکرائے جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا وہ چاہتے تھے کہ اس آدمی کے من میں کیوریوسٹی ڈیولپ ہو ایک کوششن ڈیولپ ہو کیونکہ جب تک کوششن نہیں اٹھتا تب تک اس کا جواب آپ کے آنکھ کے سامنے ہوگا تب بھی نہیں ملتا میں ابھی چاہتا ہوں آپ اس سوال کو پوچھیں اپنے آپ سے کی چنتہوں کو پرمنٹلی سالو کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹیمپریری تو آپ کو پتا ہے لیکن پرمنٹلی سالو کرنے کا طریقہ کیا ہے میں ایک سودھر پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے تاؤ تے چنگ سے ایک چھوٹی سی بک ہے تاؤ تے چنگ اس کے رائٹر ہے لاوٹسو بہت ہی پیاری کتاب ہے اس میں سے ایک سودھر پڑھنا چاہتا ہوں there are ways but the way is uncharted ڈھیر سارے راستے ہیں لیکن جو main راستہ ہے وہ uncharted ہے مطلب اس میں کوئی اور تمہیں اگلی پکڑ کے نہیں لی جا سکتا اگلی لائن دھیان سے سنیے گا there are names but not nature in words there are names but not nature in words اس دنیا میں ہر چیز کا نام ہے لیکن اس راستے کا main راستے کا جو آپ کی ساری پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات دے سکتا ہے اس کا کوئی شبدوں میں نام نہیں ہے کوئی subtle چیز ہو رہی ہے آپ کو جورجستی spiritual بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں لیکن میں کر نہیں سکتا جو مجھے دکھائی دیا میں آپ کو دکھا نہیں سکتا میں کیولا آپ کو انگلی دکھا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو سمجھ نہیں دے سکتا میں کھلی آپ سے باتیں کر سکتا ہوں تو ایک راستہ ہے جس کو لاؤتسو کہتے ہیں the way جس کو بدھ کہتے ہیں مدھیم مارک جس کو میں کہتا ہوں زین یوگ اور وہ راستہ ایسا راستہ ہے جو شبدوں سے ہو کر کے نہیں گزرتا ہم لوگ شبدوں کو use کر رہے ہیں ایک دوسرے کی باتیں کو سننے کے لئے لیکن جب تک آپ شبدوں کے ذریعے silence کی طرف نہیں جائیں گے تب تک آپ اس راستے کو سمجھ نہیں پائیں گے اور یہی تو آپ بھی کھوج رہے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کا دماغ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ساری چنتہوں سے مکت ہو جائیں تو جب چنتہیں ختم ہو جائیں گی تو جو بچے گا وہ silence ہی تو ہے equation بہت سمپل ہے چنتہیں ہو رہی ہیں مطلب من میں thoughts چل رہے ہیں اور اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو من میں رہے گا silence لیکن silence کو ہم جگہ نہیں دیں گے کیونکہ silence آنے کے لئے بھی آپ کے من میں یہ question اٹھنا چاہیے آخر silence کیسے آتا ہے silence کیوں اتنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کو اس کی ایمپورٹنس نہیں پتا ہوگی تو آپ کی چنتہ کرنے والا من silence کو ہی اٹھا کر کے چنتہ بنانا شروع کر دے گا کیونکہ من کا نیچر ہے اگر اس کو آپ کہیں گے نا کہ بندر کے بارے میں مت سوچ تو بندر کو ہی imagine کرنا شروع کر دے گا تو میں چاہتا ہوں آپ اپنے من کو نیا بندر دیں آپ پوچھیں وہ silence والا وے کون سا ہے اور میں امید کرتا ہوں اس کی وجہ سے آپ کے من میں اتنی intensity آ جانی چاہیے اتنی تورہ آ جانی چاہیے کہ آپ ایک spiritual aspirant ہو جائیں آپ ایک spiritual student ہو جائیں میں ابھی کوئی زن پہلے بینگلور گیا تھا تو میرے ایک بہت ہی close friend جو کی بہت اچھی پڑھائی کر کے بہت اچھی نوکری کر رہے تھے تین چار سال سے جب سے میں ان سے بات کرتا تھا تو وہ چنتہ گرست رہا کرتے تھے لیکن جب لیکن اب ان کا full time کام کیا ہے silence کو study کرنا زنوگا کے student ہے خوش رہتے ہیں تو ان سے جو میری main بات ہوئی تھی last جس کے بعد سے یہ سارا transformation آ گیا وہ ایک topic تھا source of creation versus things source of creation versus things کہ اس پورے برمہانڈ کا source کیا ہے اور اس کے comparison میں چیزیں کیا ہیں matter جس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں brain سے imagine کر سکتے ہیں وہ انہوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب تک ہمارا mind کیول matter کو پکڑے گا تو obviously اس کو اس کے بارے میں سوچتے رہنا پڑے گا یہ اس کا کام ہے لیکن جب یہ mind یہاں سے ہٹے گا جب اس matter کے اوپر سے اپنا focus ہٹائے گا اور وہ source of creation کی طرف جائے گا تب اس کو thoughts سے بھی زیادہ باریک چیز use کرنی ہوگی اور وہ ہے silence تو اس پہ loud سے کیا کہتے ہیں nameless indeed is the source of creation nameless indeed is the source of creation is brahant کا source تمہارا اور آپ کا ہر چیز کا source of creation کیا ہے nameless ہے اس کا نام نہیں ہے but things have a mother and she has a name لیکن اس دنیا میں چیزیں ہیں لوگ بھی چیزیں ہی ہیں ہم اور آپ جو شریر کو اڑھے ہوئے ہیں وہ بھی چیزیں ہی ہیں اور ان کا نام ہے نام آسانی کے لیے دیا جاتا ہے لیکن دھری دھری وہ گلے کا فندہ بن جاتا ہے اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے من کے شبدوں کے شور کو ڈیزولف کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ایک secret ایک spiritual secret جو ارجن کو کرشن دے رہے تھے پوری بھگوت کیتہ میں لیکن وہ secret سب کو نہیں دیا جا سکتا اس کے لیے خاص state of mind چاہیے جسے آپ کو بھوجن کا سواد کے لیے بھوک چاہیے یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی دوائی کھانی ہے تو اس کے لیے بھی بیماری چاہیے کڑوی دوائی کے لیے بھی بیماری چاہیے چنتہ سے مکتھونے کے لیے آپ کو چاہیے spiritual secret بٹ اس کے لیے آپ کو پاتر بننا پڑے گا disciple بننا پڑے گا لاؤت سے کہتے ہیں the secret waits for the insight جو spiritual secret آپ کا wait کر رہی ہے آپ کے brain میں گھسنا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے سکتے ہیں آپ کا ایک antenna ہے اس کو جب آپ لے جاتے ہیں question کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ دنیا جب تک آپ کے مند میں petty things ہیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے اس آدمی کو سمجھ میں آیا ہے کہ میں اگلے 10 سال 20 سال 50 سال کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن یہ لوگ فقیر بھکاری لوگ ہیں یہ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کوئی بہت بڑی چیز ہے جو شاید میں مس کر رہا ہوں تو جب تک آپ چھوٹی موٹی چیز کے بارے میں سوچیں گے وہ matter ہے وہ things ہے اور ان کا نام ہے اور اس کو سنتا رہنا پڑے گا سوچتے رہنا پڑے گا یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنے برین کو ایک کڑاہی میں ڈال کر چلا رہے ہیں تو آواز تو آئے گی لیکن جب آپ اس برین کو ہٹاتے ہیں وہاں سے اور لے جاتے ہیں کسی اور چیز میں سب سے important چیز میں جس کو the way کہا ہے اس کو مدھیا مار کہا ہے بدھ نے اس کو زین یوگا کہتا ہوں میں تب آپ دیکھیں گے پہلی بار آپ کا من شانت ہونا شروع ہوگا اسے کو کرشنا جی کہا کرتے تھے being passively active کہ جب شانت رہتے ہیں آپ تب جا کر کے آپ کو وچار کرنا آتا ہے تب آپ کا چنتہ transform ہو کر کے وچار بننا شروع ہوتا ہے اس کے پہلے تو ایسا ہے جیسے کہ آپ کا من ایک پینسل ہے اور وہ بس کاغس پہ چل رہا ہے کچھ بھی لکھ رہا ہے اس میں اس چھوٹے بچے کاغس پہ لکھتے ہیں لیکن جب آپ question پوچھتے ہیں دنیا کیا ہے اور اس کے لیے patient ہونے کو تیار ہوتے ہیں دھیرج کے ساتھ ready ہوتے ہیں تب آپ receive کر پاتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ condition ہے اگر یہ condition آپ سمجھ گئے تو آپ کی چنتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موقت ہوگی لیکن سمجھ گئے تو practice نہیں کرنا ہے ابھی پہلے سمجھنا ہے دھیان سے سنے گا یہ آج کی ویڈیو کا last part ہے the secret waits for the eyes unclouded by longing جو spiritual secret ہے وہ ویڈ کر رہا ہے ایسی آنکھوں کا جس کے سامنے longing کے بادل نہیں ہے longing مطلب desires کے those who are bound by desires see only the outward container کیونکہ جو لوگ بھی desires سے بدھے ہوتے ہیں وہ کے وال باہر کی کھول دیکھتے ہیں لاؤڈ سے کہہ رہے ہیں these two come paired but distinct یہ دونوں کون سے دونوں چیزیں یہ برمہانڈ اور آپ کی reality truth god جس کو بھی آپ کہتے ہیں یہ دونوں ساتھ میں آتے ہیں pair میں آتے ہیں لیکن پھر بھی دونوں الگ الگ ہیں by their names of all things profound say that their pairing is deepest اور جو بھی گیانی جن ہیں وہ کہتے ہیں جتنی بھی دنیا میں سب سے مہان چیز ہو سکتی ہے سب سے گہری چیز ہو سکتی ہے اس میں سے سب سے گہری چیز یہ ہے کونسی ان دونوں کا pair ہونا جس کو آپ شریر کہتے ہیں من کہتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں ایک طرف تتو matter اور ایک طرف آتمن divine ان دونوں کا ایک ہو پانا ساتھ میں آ پانا یہ سب سے profound چیز ہے سب سے گہری چیز ہے اور لاسٹ میں کہتے ہیں the gate to the root of the world اور یہی راستہ ہے root of the world کا اس برمہانڈ کے جڑ کا اس creation کے secret کا source of creation کا آپ کے بن میں آپ کے ہی شریر میں آتمن ہے اس کو کبھی کوئی چنتہ نہیں ہوتی جو سب کچھ جانتی ہے کسی چیز کے بارے میں کبھی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس سے surrender کریے اور surrender کرنے کا طریقہ کیا ہے namless نام رہت ہے وہ وہاں کوئی اکشر نہیں ہے ایک ایسا دھام جہاں کوئی شبد کے ذریعے نہیں جاتا ابھی recently کوئی من سے پوچھ رہا تھا میں نام جب کر سکتا ہوں کوئی منتر جب کر سکتا ہوں سب سے بڑا منتر ہے شانت رہنا اور شانت رہنے کے لیے آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں ان کو زیادہ active کریے اپنے زبان کو کم استعمال کریے اگر چنتہ نام کی کوئی گاڑی ہے تو اس کو ہم پیڈل مارتے رہتے ہیں بول بول کے شانت رہیے کان کھولیے آنکھوں سے دیکھئے اور ہر چیز کو اور باری کی سے سمجھئے جب باہر دیکھیں گے دنیا کو تو اپنا آپ بھی سمجھ میں آئے گا اپنا شریر اور ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے اسی شریر میں سے آپ کا آتمن آپ کو پوری طرح سے گرپ کر لے گا ابھی چھپا چھپا ہے ابھی اس نے اس باڈی اور اس مائنڈ کا کنٹرول دے رکھا ہے مائنڈ کو لیکن جب آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے ڈیوائن میں تو وہ لگام اپنے ہاتھ میں لے لے گا تب آپ کے زندگی کی مہا بھارت میں آپ کا کرشن آپ کا سارتھی ہو جائے گا اگر آپ اسی ہاتھرہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو جنہوں کا بیسک اور ایڈوانس کورس میں گارڈلی انوائیٹڈ ہیں تینکیو موسیقی